ہیڈلینز آپ نے جان لی اب آپ کو بتائیں ایم ڈی کیٹ کے دوبارہ انعقاد کے لیے سندھ کابینہ نے فنڈز کی منصوری دے دی صبحی کابینہ کو بریفنگ دی گئی کہ آئی بی اے کراچی امتیان نہیں لینا چاہتا کابینہ نے آئی بی اے سکھر کے لیے 23 کروڑ 21 لاکھ روپے منصور کیے مزید تفصیلات جانیں گے آج اس جمالی سے آگاہ کیجئے گا جی ہاں دیکھیں یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی خبر ہے بریکنگ کی خبر ہے کہ سندھ کابینہ نے بلاخر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ جو ملتوی ہوئے تھے کورٹ کے فیصلے پر اب یہ ٹیسٹ دوبارہ لیے جائیں گے اور یہ ٹیسٹ اب آئی بی اے سکھر لے گی چونکہ آئی بی اے کراچی نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لینے سے انکار کیا تھا سندھ کابینہ کے جلاس کو بتایا گیا ہے کہ اب آئی بی اے سکھر یہ پورا ٹیسٹ لے گی اور آئی بی اے سکھر کے لیے اس ٹیسٹ کے فرنٹ کے لیے سندھ کابینہ نے تئیس کروڑ اکیس لاکھ رپے کی منظوری دے دی ہے کابینہ کو بتایا گیا کہ چھے ہفتوں کے اندر ایم ڈی کیٹ کا یہ ٹیسٹ ہو جائے گا اس بارے میں وزیر علیہ سندھ کا یہ کہنا تھا کہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دوہزار سترہ اٹھارہ سے ہو رہے اور صوبے میں کراچی ادراباد نواب شاہ سکھر اور لارکانہ میں یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے پیپر لیگ ہونے کا مقدمہ بھی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے وزیر علیہ سندھ کا کہنا تھا کہ پیپر لیگ ہونا صرف بتنامی ہی نہیں بلکہ بچوں کے مستقبل کو خراب کرنے کے مترادف ہے مجھے ایم ڈی کیٹ سمیت تمام ٹیسٹوں میں شفافیت چاہیے یہ کہنا تھا وزیر علیہ سندھ کا تو بہرحال یہ فیصلہ بلاخر ہوئی گیا کہ اب ایم ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ آئی بی اے سکھ کر لے گی اور اس ٹیسٹ کی جو دوبارہ فیس ہے اب وہ سٹوڈنٹ سے فیسٹ نہیں لی جائے گی یہ پیسے جو ہے سندھ حکومت ادا کرے گی سندھ کا بینہ نے ٹیچنگ لائسنس کے حوالے سے اب ایک فیصلہ کیا ہے اور ایک سو پچانوے اساتزہ کی تکروری کی منظوری دے دی ہے سندھ کا بینہ نے میڈیکل ایمرجنسی ایم پی آر ایف کے لیے بھی ایک منظوری دے دی ہے جی آجز یہ بھی بتایا گا کہ ایم ڈی کیسٹ دوبارہ کب لیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ چھے ہفتے میں چونکہ یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ چھے ہفتے میں ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ لیے جائے تو آج بھی جلاس کو یہی بتایا گیا کہ چھے ہفتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ دوبارہ لیے جائیں گے اچھا آجز یہ بھی بتایا گا کہ اگر آئی بی اے سکھر ٹیسٹ لے گی تو کیا سب کو سکھر جانا پڑے گا نہیں جی ایسا نہیں ہے آئی بی اے سکھر کے تمام شہروں میں مراکز موجود ہیں صرف ٹیسٹ کنڈیکٹ کرنے والا ادارہ جو ہوگا وہ آئی بی اے سکھر ہوگا کراچی کے اسٹوڈنٹس کی کراچی میں ٹیسٹ ہوں گے ایدر آباد کے ڈیویجنل ہے نا چھے ڈیویجنس میں یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اب جیسے پہلے ڈاؤ نے لیا تھا تو بھی ایسے ہی تھا کہ تمام ڈیویجنس میں لیے گئے تھے تو اب یہ ٹیسٹ بھی سندھ کے چھے ڈیویجنس میں ہوں گے اور اس کو ٹیسٹ کو کنڈیکٹ کرنے والا جو ادارہ ہوگا وہ آئی بی اے سکھر ہوگا جی بہت شکریہ آجز جمالی آپ کا